بے مثال کے ساتھ حاضر آپ کا دوست اینوپا مریانوی دوستو پروگرام میں آج ہم بات کریں گے ابینیتا پریم چوپڑا کی پریم چوپڑا بولی وڈ انڈسٹری کا وہ نام ہے جو کسی تعرف کا مہتاج نہیں سب کی زبان پر ان کا یہ ڈالا آج بھی چڑھا ہوا ہے پریم نام ہے میرا پریم چوپڑا 23 ستمبر یعنی آجی کے دن 1935 کو لاہور میں جنمے دکج ابینیتا پریم چوپڑا نے اپنے فلمی کریئر میں لگ بھگ 400 فلموں میں کام کیا لیکن ہندی سینما جگت میں انہوں نے جو مقام حاصل کیا وہ کافی سٹرگل کے بعد ان کو ملا پریم چوپڑا اپنے ماتا پتا کی تیسری سنتان ہے پارٹیچن کے بعد ان کا پورا پریوار شملہ شفٹ ہو گیا یہیں سے انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھا ہی پوری کی سناتک کی ڈگری پنجاب شویدیلے سے لی کالج کے دنوں سے ہی ان کی جو روچی تھی وہ ایکٹنگ میں تھی اس دوران انہوں نے کافی سارے ناٹکوں میں بھی حصہ لیا آنکہ پریم کی ماتا پتا چاہتے تھے ان کا سپنا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر یا بھارتی یا پرشاستنک عادی کاری بنے لیکن ان کی دلچسپی ایکٹنگ میں تھی وہ اسی میں اپنا کریئر بنانا چاہتے تھے سناتک کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پریم چوپڑا سپنوں کی نگری ممبئی آگئے شروعاتی دنوں میں فلموں میں کام پانے کے لیے ان کو کافی سٹرگل کرنا پڑا اور پیٹ بھرنے کے لیے انہیں اخبار تک بیچنے پڑے لیکن پریم چوپڑا نے کبھی حمد نہیں ہاری تو دوستو سنتے رہیے آگاشوانی ایف ایم گولڈ سو دو شملہ ویک میں گاز پر پروگرام کلاکار بے مصال جس میں آج بات ہوگی ابینیتہ پریم چوپڑا کی یہ ہے آگاشوانی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم گولڈ ہنڈرڈ پوائنٹ وان پر موسیقی موسیقی جادو کر جادو کر جائے گا کسی کو سمجھ نہیں آئے گا اوہ مرجی نانچ حسینہ مشکل کر دے سب کا جینا نہیں تو جادو کر جائے گا کسی کو سمجھ نہیں آئے گا اوہ مرجی نانچ حسینہ مشکل کر دے سب کا جینا نہیں تو جادو کر جائے گا کسی کو سمجھ نہیں آئے گا موسیقی ناچے گی تیری جوانی دیکھے گی دنیا تیوانی ہر چیز ہے میرے بس میں کیا آگ ہے کیا ہے پانی ناچے گی تیری جوانی دیکھے گی دنیا تیوانی ہر چیز ہے میرے بس میں کیا آگ ہے کیا ہے پانی ارے چھو منتر چھو دیکھ کدھر تُو پہند ان کو لے یہ گھنگرو ورنہ گزب ہو جائے گا اے جادو کر جادو کر جائے گا کسی کو سمجھ نہیں آئے گا موسیقی 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 مانا تجھے میری مانا تجھے میری مانا تجھے دنیا تیوانا موسیقی 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 مالک نے بنایا انسان کو انسان محبت کر بیٹھا مالک نے بنایا انسان کو انسان محبت کر بیٹھا وہ اوپر بیٹھا جا جانے انسانوں پہ کیا گزری ہے گزری ہے ہاں ان کے دلوں سے یہ پوچھو ارمانوں پہ کیا گزری ہے گزری ہے دیوانوں سے یہ مت پوچھو یہ ہے آکاشوانی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم گولڈ ہنڈرڈ پوئنٹ ون پر دوستو پروگرام چل رہا ہے کلاکار بے مثال جس میں بات ہو رہی ہے ابینیتہ پریم چوپڑا کی بولی وڈ کے خونخار کھلنائکوں میں سے ایک ابینیتہ پریم چوپڑا آج بھی اپنے ویلن والے کردار کے لیے پہچانے چاہتے ہیں ہیرو بن کر تو ہر کوئی لوگوں کی دلوں میں راج کرتا ہے لیکن ایک ویلن ہو کر بھی لوگ پریہ ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ویلن کے روپ میں مشہور ہوئے پریم چوپڑا انڈسٹری میں ہیرو بننے کی چاہت رکھتے تھے لیکن ایک فیصلے سے ان کا پورا کریئر بدل گیا اور اس فیصلے نے انہیں بنا دیا ویلن بلکہ بولی ووڈ میں ویلن برک بن کر انہوں نے ایک الگ پہچان کمائی ہے دوستو پریم چوپڑا کے فلموں میں ویلن بننے کے پیچھے ایک دلچسپ قصہ ہے دراصل بات ان دنوں کی ہے جب ابینیتہ انڈسٹری میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے کافی سٹرگل کر رہے تھے اسی دوران ان کی ملاقات مشہور اور دکج فلمکار محبوب خان سے ہوئی محبوب خان نے پریم چوپڑا کو دیکھتے ہی ان سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں فلموں میں ایک اہم رول دیں گے لیکن پریم کو اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اسی بیچ ابینیتہ کو فلم وہ کون تھی میں ویلن کا رول آفر ہو گیا جیسے انہوں نے سویکار بھی کر لیا اور یہ بات ہے سال انیس سو چونسٹھ کی اور یہ فلم اس دور کی سب سے بڑی ہٹ فلموں میں سے ایک رہی اتنا انہی فلم میں پہلی بار بطور ویلن نظر آئے پریم چوپڑا کو لوگوں نے کافی پسند بھی کیا اور اسی بیچ پریم چوپڑا ایک بار پھر سے محبوب خان سے ملے ابینیتہ سے ملتے ہی انہوں نے پریم کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سب کچھ خراب کر دیا انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا کہ فلم وہ کون تھی میں انہوں نے اپنا ویلن کا کردار اتنا بخوبی نبھایا کہ اب انہیں اسی دشاہ میں آگے بڑھنا چاہیے پھر کیا تھا اس کے بعد پریم چوپڑا نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور چار سو سے زیادہ ہندی فلموں میں اپنے ابنے سے لوگوں کی پیچ اپنی ایک الگ پہچان بنائی شہدہوں فلال آپ کو سنواتے ہیں و گیت آشو بسلی کی آواز میں شوک نظر کی بجلیا دل پہ میرے دیر آئے جا میرا نہ کچھ خیال کر تو یوں ہی موسکو آئے جا شوک نظر کی بجلی ہوئے موسکو آئے جا موسکو آئے جا موسکو آئے جا موسکو آئے جا شوخ نظر کی بجنیا دل پہ میرے گرائی جا شوخ نظر کی بجنیا جین کہیں کسی گھڑی آئے نہ تیرے دن مجھے کاشمنس جہان سے چھینوں ایک دن تجھے میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں شاہِ نظر بچائی شاہ شوخ نظر کی بجنیا دل پہ میرے گرائی جا میرا نہ سچ خیال تل تو یوں ہی مسکرائی شاہ شوخ نظر کی بجنیا موسیقی 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 دو رنگ دنیا کے اور دو راستے دو رنگ دنیا کے اور دو راستے دو روپ جیون کے جینے کے واسطے موسیقی دو رنگ دنیا کے اور دو راستے موسیقی 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 اوروں کی خاتر جیتے ہیں دوسرے وہ جو اپنی خاتر اپنوں کا بھون بھی پیتے ہیں اپنا کا بھون بھی پیتے ہیں کوئی پھل کھلائے کوئی کھاٹے بکھرائے دو رنگ دنیاں کے اور دو راستے دو روپ جیور کے جینے کے واسطے دو رنگ دنیاں کے اور دو راستے اور دو راستے اور دو راستے ہاں باتوں کے جیسے ہی HIV پر ہارے اپنوں سے چرچا ہو شرم چھوڑ کر کھل کر HIV پر اپنوں سے چرچا ہو HIV پر لے نہیں ہے سلا یا من میں آئے کوئی سوال تو گھرا نہ چھوڑ کر 1097 پر کھل کر سوال کیا کیا ہریانا سٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائیٹی دوارہ جنہیت میں جاری ہریانا سٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائیٹی دوارہ جنہیت میں جاری ہریانا سٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائیٹی دوارہ جنہیت میں جاری ہریانا سٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائیٹی دوارہ جنہیت میں جاری دل لگی نے دی ہوا تھوڑا سا دھواں اٹھا اور آگ جل گئی تیری میری دوستی پیار میں بدل گئی دل لگی نے دی ہوا تھوڑا سا دھواں اٹھا اور آگ جل گئی تیری میری دوستی پیار میں بدل گئی دل لگی نے دی ہوا تھوڑا سا دھواں اٹھا اور آگ جل گئی پہلے پہلے کم ملے پھر کم خوب ہم ملے تیری میری دوستی پیار میں بدل گئی دل لگی نے دی ہوا تھوڑا سا دھواں اٹھا اور آگ جل گئی موسیقی 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 دل لگی نے دی ہوا تھوڑا سا دھواں اٹھا اور آگ جل گئی موسیقی 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 خطا نہیں دونوں پہ شباب ہے انڑ یہ خراب ہے شوق شائری کا ہے شیر یہ کسی کا ہے دیکھا جو حسن یار طبیعت مچل گئی تیری میری دوستی پیار میں بدل گئی دل لگی میری ہوا ہواں اٹھا اور آگ جل گئی تیری میری دوستی پیار میں بدل گئی تیری میری دوستی پیار میں بدل گئی پیار میں بدل گئی پیار میں بدل گئی یہ ہے آکاش بانی اور آپ سن رہے ہیں FM Gold 100.1 پر جو داؤں پروگرام کلاکار بے میں سال میں ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے سال 1965 میں پریم چوپڑا کی ایک بڑی خاص بڑی مہتپون فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا شہید دیش بکتی کے جذبے سے پریپون اس فلم میں انہوں نے اپنے کردار سے آڈینس کا دل جیت لیا اس کے بعد انہیں تیسری منزل میرا سایا جیسی فلموں میں ایکٹنگ کرنے کا موقع ملا اور ان فلموں میں ان کے ایکٹنگ کے ان کے ابنے کے ویوت روپ ہم سبی کو دیکھنے کو ملے چلی آپ کو سنواتے ہیں شہید فم کا یقیت دوسرا کچھ بات چیت دیکھتا ہوں میں جسے وہ چپ تیری محفل میں ہے وہ چپ تیری محفل میں ہے سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے او آسمان ہم ابھی سے کیا بتائے کیا ہمارے دل میں ہے سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے خیچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید ہے خیچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید عاشقوں کا آج جم گھٹ کونچائے قاتل میں ہے کونچائے قاتل میں ہے سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے لک چھپ لک چھپ جاؤنا لک چھپ لک چھپ جاؤنا ایسے چھپ چھپ مجھے ستاؤنا ایسے چھپ چھپ مجھے ستاؤنا او میرے نننے منے پیارے پیارے راجہ آؤ میرے گلے لگ جاؤنا الے آؤنا لک چھپ لک چھپ جاؤنا آرے آؤنا یہ ہی تم سے تم جو بھی چھڑ گئے کہیں ہم سے میں تمہارے بینا مر جاؤں گا تمہارے ہی سہارے تو گزارے دن سارے دیکھو مجھے ایسے دور لاؤنا الے آؤنا لک چھپ لک چھپ جاؤنا لک چھپ لک چھپ جاؤنا ایسے چھپ چھپ مجھے ستاؤنا ایسے چھپ لک چھپ لک چھپ لک چھپ جاؤنا موسیقی 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 اور راجیندر کمار جیسے ستاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور وہ لگاتار سپلتا کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئے سال انیس سو تیہتر میں ریلیز فلم باوی پریم چوپڑا کے سنے کریئر کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوئی بولی وڈ کے پہلے شومن راج کپور کے ڈریکشن میں بنی اس فلم میں ایک ماوالی گنڈے کی ایک چھوٹی سی بھومی کا انہتی گئی آئیے آپ کو سناتے ہیں بابی فلم کے اسی گیت کو شیلنٹر سنگھ کی آواز میں تو دوستو کہیں مجھ آئیے گا سنتے رہیے جڑے رہیے گا آگاشوانی ایف ایم کورٹ سعود شملہ ایک میگ آرڈز کے ساتھ میں شائر تو نہیں مگر اے ہسی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو شائری آگئی مگر اے ہسی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو شائری آگئی مگر اے ہسی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو عاشری آگئی مگر اے ہسی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو شائری آگئی مگر پیار کیا ہے یہ مجھ کو نہیں تھی خبر پیار کا نام میں نے سنا تھا مگر پیار کیا ہے یہ مجھ کو نہیں تھی خبر میں تو الجا رہا الجنوں کی تہا دوستوں میں رہا دشمنوں کی تہا میں دشمن تو نہیں مگر اے ہسی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو دوست دی آگئی موسیقی موسیقی سوچتا ہوں اگر میں دعا مانگتا ہاتھ اپنے اٹھا کر میں کیا مانگتا سوچتا ہوں اگر میں دعا مانتا ہاتھ اپنے اٹھا کر میں کیا مانتا جب سے تجھ سے محبت میں کرنے لگا سب سے جیسے عبادت میں کرنے لگا میں کافر تو نہیں میں کافر تو نہیں مگر اے حسین جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو بندگی آگئی میں شائر تو نہیں مگر اے حسین جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو شائر ہی آگئی میں شائر تو نہیں دوستو پریم چوپڑا کو پندرہ گست تنیس سو ترانوے کو سوطنطرتہ دیوست پریڈ کے دوران شکاگو میں بطور گرینڈ مارشل بھارت کا پرتنیدت و کرنے کا موقع ملا انہیں شکاگو میر دوارہ شکاگو کی ماند ناغرکتہ سے سمانت کیا گیا اس کے ساتھ ہی فیڈریشن آف انڈین ایسسوسیشن دوارہ بھی انہیں سمانت کیا گیا اس کے علاوہ پریم چوپڑا صاحب کو لائف ٹائم اچیومنٹ پروسکار اندرہ گاندی پریادرشنی پروسکار اشوک پروسکار لائنس کلب پروسکار آجرباد پروسکار اور پنجابی کلاس سنگم پروسکار سے بھی نوازا گیا آج کا پروگرام